جس طرح سارے لوگوں کو پلین ٹرپس کرنے میں کئی مہینے لگتے ہیں اسی طرح ہمارے وات کے ڈاکٹرز کو بھی ٹرپ پلین کرنے میں کافی وقت لگا پھر بلاخر ہم نے ٹرپ پلین کر کے مشپوری ٹاپ کو اپنی ڈسٹینیشن ٹہرائی اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ میری رات کوئی امرجنسی ڈیوٹی تھی اور صبح ٹرپ تھا لیکن کہتے ہیں کہ ویر دیر ایز ای ویل دیر ایز ای ویر اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد میں ٹرپ میں بھی شامل ہوا سینئر اور جونئر ساروں نے پورا راستہ خوب عدم مچایا ہر نوئی میں تھوڑا سا سستائیں کچھ کا پی کر فریش ہو کر فوٹاگرفی کر کے دوبارہ مہوئے سفر ہوئے نتیاگلی پہنچ کر مکشپوری ٹاپ ہماری منزل ٹیری ہم نے اس بات پر سارے ٹریک کو انجائی کیا کہ سفر کو منزل سے زیادہ انجائی کرنا چاہیے سر نے مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں سے ہماری توازو کرائی سب سے پہلے ٹاپ پر پہنچے چائے اور کافی پی گل سواری کی جس میں گوڑے نے ہمیں گرانے کے خوب کوشش کی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اپنے ویسٹ کو ویسٹ بند تک پہنچانے کے لیے ڈیل گنٹا اپنے ساتھ رکھا اور دل میں سوچا کہ شاید ہم ہی چند لوگ ہیں جو کہ ماحول کو علودگی سے بچا رہے ہیں لیکن ویسٹرز کی اکثریت کو اپنا گند اپنے ساتھ ہی سٹور کرتے دیکھ کر دلی خوشی جس طرح ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے فیملی کے ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کو ہیلڈی لائف کے لیے ڈیلی اکٹیوٹی سے وقتاں فوقتاں بریک کے بھی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ انجائے کر کے سب سے پہلے نیچے پہنچے خوب گپ شپ لگا کر فریش ہو کر نمازیں پڑھ کر سلامباد کے راستے واپسی کا ارادہ کیا بٹکڑائی سے اپنے بوک مٹھائی اور اختتام کوٹا چائی پکی تو آج کے لیے اتنا ہیتا انشاءاللہ سی یا